دین کا کوئی رول نہیں ہے لیکن اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ دین نے آکر رول ادا کیا دین نے نظام کو سبھالا بہت سارے انسانی نظام کو دیکھنے سے جس کو ہم تھک چکے تھے اور آج ہم تھکے جا رہے ہیں سارے نظام دیکھنے کے بعد جس فیک پر ہم پہنچ کر سمجھتے تھے اب تو ہمارے پاس جمہوریت آگئی ہے اور جمہوریت ساری بشریت کے علاج ہے اس جمہوریت کے نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس جمہوریت کے نتیجے میں احمق ترین افراد دنیا کے سب سے بڑی پوشت میں نظر آتے ہیں اور قاتل ترین افراد کو بھی اوٹ دے کر نام لینے کی ضرورت نہیں عزیزو لیکن آپ اس جمہوریت کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اسی جمہوریت کو دیکھ کر اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ درز تفکر ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا بلکہ اتفاق سے جمہوریت میں اتفاق سے جمہوریت میں پڑھے لکھے لوگوں کی اور بھی ویلو نہیں ہے کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو فریب نہیں دیا جا سکتا لیکن بے کوفوں کو بہت جلدی فریب دیا جا سکتا ہے جس کے نمونے ہم اپنے ملک کو بھی دیکھ رہے ہیں بھی الیکشن کا ماحول ہے لیکن فریب دینے کے کتنے کام ہو رہے ہیں تو اس سارے نظام حکومت کا تجربہ کرنے کے بعد ہم جب جمہوریت تک پہنچے تو جمہوریت کے نتیجے میں ٹرمپ جیسے لوگ رہبری کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی وہاں پہنچے اب یہ سارے تجربے کرنے کے بعد انسان مجبور ہے اس نظام کی طرف آنے کے لئے جسے رسول اللہ نے قائم کیا تھا چون اس لئے کہ وہ رسول اللہ کے اپنا نظام نہیں تھا بلکہ اللہ کے دیئے ہوئے قانون کے نظام تھا اور امیر المومنین کے بھی سارا ہم و غم یہی تھا اور اپنی ساڑھے چار سالہ چار سالہ نو مہینہ حکومت میں صرف اس لئے ساری قربانیاں دیتے رہے کہ وہ نظام جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا اسے دوبارہ پوری طریقے سے زندہ کر دیا آج کے دور میں مصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جب بشریت لیے تیہ کر لیا تھا کہ دین کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک انسان جس نے رسول اللہ کے راہ پر چلنا سیکھ لیا تھا اور یہ راہ پر چلنا امیر المومنین سے سیکھا تھا اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک آج کی ہم بھی رسول اللہ کی راہ پر چلنا سیکھ لیں جب امیر المومنین سے رسول اللہ کی راہ پر چلنا سیکھ لیا تو ایک ایسے دور میں کہ جہاں دیندار لوگ علماء پڑے لکھے لوگ مایوس ہو گئے تھے دین سے کہ دین کو فقط ثواب کے لئے اٹھا کے رکھ دیا جائے آگر امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے دین کی بنیادوں پر نظام قائم کیا اور دین پر نظام قائم کر کے صرف یہ نہیں کہا کہ لوگ نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اور حج زکاة کرو بلکہ دین کے نظام پر چالیس سال میں وہاں تک ایک بل کو پہنچایا کہ جہاں آج یونیٹڈ نیشن کے یونسکو کی رپورٹ جو نیٹ پر موجود ہے کہتی ہے کہ پوری دنیا میں علم جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے گیارہ گناہ تیز رفتار سے ایران میں علم آگے بڑھ رہا ہے یہ ہم کسی بل کی تعریف نہیں کر دے کیونکہ میرا کسی بلک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر الہی نظام سے ہم آشنا ہوتے چلے جائیں تو ہمارا علم بھی ترقی کرتا چلا جائے گا اور ہماری یونیوشٹیز بھی اور ترقی کرتا چلے جائیں گی کیونکہ ہماری یونیوشٹیز کی مشکل ابھی ہے یہاں پر انسانوں کو علم تو وڈیل دیا جاتا ہے لیکن انہیں انسان بنانے کا کوئی پرگرامہ نہیں ہوا کرتا کوئی پرگرام نہیں ہوا کرتا ہم علم تو دیتے ہیں ہم انفارمیشن تو دیتے ہیں لیکن انسانوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہمارا وقت یہاں پر تمام ہوا ایک آخری جبلے کے ساتھ ایک گزارش کے ساتھ ایک تعلیم علموں کی حیثیت سے تعلیم علموں سے گزارش کر رہا ہوں کہ عزیزو آپ ایک بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں سے فرلٹ کے واپس جائیں تو علم کو اپنا مشن بنانے جس طرح رسول اللہ کا مشن تھا جس طرح میرے المومنین کا مشن تھا علم کو اپنا مشن اس طرح بنائیں کہ کم سے کم کچھ افراد تیگر لیں دس افراد بیس افراد جتنے افراد کو چاہیں کبھی ایک انسان ایک گاؤں میں ایک دہاد سے ایک مشورے کا محتاج ہوتا ہے اگر اسے ایک اچھا مشورہ دے دیا جائے تو علم کی ترقیان اور علم کی منزلیں تے کر سکتا ہے کبھی صرف مالی بدت کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی درد ہو انسان کے دل میں درد ہو تو بہت ساری مشکل خود بخود حل ہو جائے کرتی ہے اسی طریقے سے جس طرح رسول اللہ کے دل میں اتنا درد تھا کہ قرآن آ کر ٹوکتا تھا کہتا تھا اے رسول کہ یہ اپنی جان نہ دے بیٹھے آپ ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہیں یہ لوگ راہِ ہدایت پر کیوں نہیں آ رہے ہیں لہذا علم کو اس طرح اپنا مشن بنائیں کہ بشریت کی مشکل حل ہو لیکن وہ علم جو پاکیزگی کے ساتھ ہو وہ علم جو دین کے ساتھ ہو وہ علم جو ویسٹرن کلچر کے دیئے ہوئے زخموں سے زخموں کا مرہم بن سکے آج کی بشریت کے لیے چونکہ ویسٹرن سے ویسٹرن سے ہمیں علم لینا ہے لیکن اسے طریقے زندگی نہیں لینا ہے طریقے زندگی ہمیں رسول اللہ سے لینا ہے طریقے زندگی عمیر المومنین سے لینا ہے علم جہاں بھی ملے اسے دیا جا سکتا ہے لہٰذا اس کا تجربہ کرنے والے ایک انسان کے آخری ایک شیر پر اپنی گفتیو کو تمام کرتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے تانش فرنگ سرما ہے میری ہاں کا تاکہ مدینہ و نجف ایک سلام آپ کے